اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور قیامہ کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر چھبیس سے لے کر آیت نمبر چالیس تک کل لا اذا بلغت تراقیہ ہرگز نہیں جب جان حلق تک آ پہنچے گی وقیل من اراق اور کہا جائے گا کون ہے جھاڑ بھوک کرنے والا وظن انہو الفراق اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے والتفت الساق بساق اور پنڈلی پنڈلی سے لپڑ جائے گی الہ ربی کا یوم ایدن المساق اس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا فلا صدق ولا صلح نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور مو موڑا پھر گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا اولا لک فا اولا تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے ثم اولا لک فا اولا پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوہی بیکار بلا حساب کتاب چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکا ہے جاتا ہے ثم کان علقتا فخلق فسووا پھر جمع ہوا خون تھا پھر اللہ نے اسے بنایا پھر درست کیا فجعل منہ الزوجین الذکر والانسا پھر اس سے نر اور مادہ کا جوڑا بنایا کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردو کو زندہ کر دے بس تشریح کی اس میں خاص ضرورت نہیں ہے کچھ لفظوں کی تشریح ہے وہ تو تفسیر میں دیکھ لینا ہماری انشاءاللہ لیکن اس میں سب سے اہم چیزیں دو ہیں ایک تو موت کا منظر اللہ نے کھیچا ہے دوسرا کہ یہ جو بے نمازی کے موت کا منظر ہے بے نمازی جو ہوگا وہ کہے گا یہ لاؤ یہ لاؤ لوگ کہیں گے جھاڑ پھوک کرنے والے کو لاؤ کسی مولی صاحب کو بلاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ خوش شکایت کرتے ہیں کہ یہ تصدق بھی نہیں کرتا نماز بھی نہیں پڑتا پھر اللہ تعالیٰ قرآن خود بدعا دے رہا ہے کہ ہلاکت پر ہلاکت ہلاکت پر ہلاکت اللہ تعالیٰ ان بدعاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے یہ خاص قسم کے لعنت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے باتوں کو تسلیم نہ کرے اور اللہ کے حکامات کو پورا نہ کرے اس لیے یہ کوشش کی جائے کہ ہم اللہ کے سارے حکامات کو پورا کریں کم سے کم اللہ سے دعا تو کرو پڑو میرے ساتھ اے اللہ مجھے تیرے سارے حکموں پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مجھے تیرے آمین آمین